تلکہ مانجی بھاگلپور بسو ودیالے میں کوپی بکری کا معاملہ طول پکڑنے کے بعد بدبار کو ہوئی سینیٹ کی بیٹھک میں کلپتی پروفیسر عبد کسور رائے نے کوپیاں بیچنے کی جانکاری نہیں ہونے کی بات کہی جس کے بعد صدن میں سینیٹ صدس سے ڈاکٹر مرتیون جائے سنگھ گنگا نے بسو ودیالے کے ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے کوپی بیچنے کے معاملے کی پول کھول دی اس کے ساتھ ہی سینیٹ صدس نے وشو ودیالے پرشاتن پر کئی گمبھیر آروپ بھی لگا دیئے نشتر روپ سے پردی کوپی بیچنے کی سوچنہ جیسے ہم لوگ کو ملی ہم لوگ کافی چندت ہوئے اور صرف کوپی کی بات نہیں ہے اگر دھیان نہیں دیں جاگرک لوگ تو وشو ودیالے بک جائے گا اس تھیتی یہ ہے کہ دو تین سال پہلے جو ابھی ٹین وی کالج کے سامنے کی جمین ہے اس میں گھرابندی ہوئی ہے وہ پورا جمین دوسرے وقتی کے نام سے ہو گیا تھا موٹی سنگ دیکھئے نیم یہ کہتا ہے آپ بسو ودیالے کا کوئی بھی سامان جو بیکار ہو گیا ہے اس کا اوکسن کیجئے اگر یہ پانچ لاکھ سے اوپر کا معاملہ بنتا ہے تو اس کا ٹینڈر ہوگا اور اس کے لیے اسٹیٹوٹری پرابدھان ہے کہ یہ کمیٹی ہے سیزن پرچس کمیٹی جس میں تین میمبر ہوتے ہیں سنڈیکیٹ کے ایف اے جو فائنانس ایڈبھائیجر ہیں سرکار دوارہ نکت ہوتے ہیں فائنانس آفیسر جو ہیں سرکار دوارہ نکت ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کے چیئرمن خود بھائشن سر ہوتے ہیں لیکن ایسی پڑھستی میں کپی بچی گئی ہم سمجھتے ہیں کہ مہامہیم کا کارکرم چل رہا تھا ایک لبی کے آئوزن تھا ایک دیوال کے طرف ایک لبی کے آئوزن ہو رہا ہے اور ایک دیوال کے پیچھے یہ ایک ٹرک لگا ہوا ہے اور ٹرک پر ٹرک جو ہے ردی کپی بچی گئی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اور سب چیزوں کا کتنا کپی بکا ہے کون کھڑا ہو کے بچ رہے تھے پیسہ کہاں گیا ان ساری چیزوں کی جانچ ہونی چاہیے ادھر سینیٹ کی وارسیخ بیٹھک کے پورپ پرتی کھلپتی پروفیشر رامیتن پرسات سے جب کوپی بکری ماملے کو لے کر بات کی گئی تو انہوں نے کیا کچھ کہا آپ خود سن لیں ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ دوستا ہیلے والا رید تھا اس میں دس پرسنٹ بڑھا کر کے بیچے تھے اچھا 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 بسو بجیالے کے آڈیٹوریم سے کوپی کس کے آدیس پر باہر نکالی گئی اس کو لے کر جب آڈیٹوریم میں کاریت کرمی مرتن جائے کمار سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ صرف آدیکاریوں کے آدیس کا وہ پالن کرتے ہیں جو پرانی تھی صرف وہی آدیس وہ آدیکاری کا وہی گیا ہے کون آدیکاری کا آدیکاری تھا آدیکاری جو مشود جالے مہنگی کے دورہ یہاں پر سے ردیس ہوا بس وہی کوپی گئی ہے کتنا کوپی نکلا ہوگا یہاں سے جتنی کوپی تھی وہ سارا مینجمنٹ مشود جالے کے پر آدیکاری کے پاس میں ہے ہم لوگ صرف پرانی کوپی تھی وہ لے کر کے یہاں سے گیا گیا اپنا پریچہ نے مرتن جائے کمار سے کوپی کس کے آدیش پر بیچی گئی کس ریٹ سے بیچی گئی یا تو آپ نے دیکھ اور سن ہی لیا لیکن سینیٹ بیٹھک کی ادھکشتہ کر رہے کلپتی پروفیسر عبد کسور رائے نے سبھی سدسیوں کے سامنے کیسے سفید جھوٹ بول دیا یا بھی دیکھ لیا بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوپی وکری ماملے کی جانچ بشوہ بدیالے پرشاشن کراتی ہے یا پھر اس ماملے کی لیپا پوتی کر دی جاتی ہے ہمیشہ اپنے کارناموں سے سرکھوں میں رہنے والا تلکا مانجی بھاگلپور بشوہ بدیالے ایک بار پھر سرکھوں میں ہیں یہ سرکھیاں کوپی بیچنے سے جڑی ہیں جب سینیٹ کی بیٹھک ہوئی بارسک بیٹھک ہوئی تو کوپی بیچنے کا ماملہ اجاگر ہوا سینیٹ سترسیوں نے اس ماملے کو اجاگر کیا اور یہ کوپیاں بیسویدیالے کے دوارہ ٹرک پر لات کر تب بیچی گئی جب بیسویدیالے میں ایک لب پرتیوگیتہ ہو رہی تھی سارے ادھیکاری بیسویدیالے کے ادھیکاری ایک لب پرتیوگیتہ میں موجود تھے ایک لب پرتیوگیتہ کی کچھ نیسانی آج بھی انڈور اسٹیڈیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے مہا مہم فاگو چوہان نے ایک لب پرتیوگیتہ کا ادھاٹن کیا تھا اور ایک لب پرتیوگیتہ کا ادھاٹن ہو رہا تھا اور دوسری ٹرک پر لات کر کے اسی انڈور اسٹیڈیم سے انڈور اسٹیڈیم آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیمرہ میں سے چاہیں گے کہ آپ کو انڈور اسٹیڈیم دکھائے اسی انڈور اسٹیڈیم سے ٹرک پر لات کر کے لاکھوں روپیے کی کوپی بیچی جا رہی تھی کئی صدارتیوں کے اسمی کوپی تھی اور یہ ماملہ جو بارسک بجٹ پیس ہوا اسی دوران سینیٹ سدس نے اٹھایا اور جب یہ ماملہ اٹھا تو بسویدیالے کے ادھیکاری جو بری ادھیکاری تھے جو کلپتی تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوپی بیچنے کی سوچنا نہیں ہے اب بینا پرچیج کمیٹی کی کوپیاں بیچ دی گئی بینا ٹینڈر کی کوپیاں بیچ دی گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جہاں گھپلا ہو رہا ہے گھوٹالا ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا دلچسپ ہوگا کہ جو کوپی بیچی گئی ہے اس میں جو بینا پرچیج کمیٹی کی کوپی بیچی گئی اس پر بسویدیالے کے ادھیکاری کلپتی کیا کاربائی کرتے ہیں اپنے سہیوگی کیمرہ پرچیج سمیت کے ساتھ سیدینام الدین سلک ٹیوی بھاگلتو